سموگ کا راج بھرقرار فضائی علودگی سے سانس لینا دشوار لاہور میں ایک کیا انڈیکس کی مجموعی شرعہ 358 ریکارڈ فضائی علودگی کی مجموعی شرعہ کی حوالے سے لاہور پاکستان میں سر فیرز سموگ اور علودگی کے باعث گلے اور آنکھوں کے امراض میں اضافہ عدی نگاہ کم ہونے پر مختلف موٹر ویسٹ مند میاں نواز شریف اور وزیراعلا پنجاب مریم نواز لندن سے وطن واپس پہنچ گئے نواز شریف 25 اکتوبر کو دبائی روانہ ہوئے تھے نواز شریف دبائی سے لندن، امریکہ اور پھر یورپ گئے وزیراعلا پنجاب مریم نواز 7 نویمبر کو جنیوہ کے لیے روانہ ہوئی تھی مریم نواز جنیوہ سے لندن گئی تھی لاہور اور گردو نباہ میں دھون اور سموک کے دیرے حد نگاہ کم ہونے پر مختلف موٹر ویسٹ مند لاہور اسلام آباد موٹر وی ایم ٹو بند ایم ٹری فیسپورٹ سے درخانہ تک لاہور سیالکورٹ موٹر وی ایم ٹی مند ایم فور اور ایم فائک بھی بند فری لانسرز کے لیے خوش خبری پی ٹی اے نے وی پی این رجیز کا عمل آسان کر دیا وی پی این کی کمرشل استعمال کے لیے فری لانسرز کی کٹیگری مطارف ادارے اور فری لانسرز پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر وی پی اینز بہ آسانی ریجسٹر کر سکتے ہیں فری لانسرز کو اپنے پروجیکٹ یا کمپنی کے ساتھ وابستگی کی تزدیق کے لیے ثبوت فراہم کرنا ہوں گے ترجمان پی ٹی اے کے مطابق آٹھ سے دس گھنٹوں کے اندر منظوری کامل مکمل ہو جائے گا نباز شریف نے اعتجاز کی کال ملک کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کرا دے دی کہتے ہیں دھرنے کی کال دینے والے کامیاب نہیں ہوں گے چوبیس نیویمبر کا اعتجاز بھی ناکام ہوکا جھوٹا پرپاگینڈا کرنے والوں کو جھوٹا ہی کہیں گے پھر خلل نہ ڈالا گیا تو ہم حالات سمار لیں گے بولرز کی محنت رائے گا پاکستان دوسرا ٹی ٹوئنٹی بھی ہار گیا آسٹریلیا نے دلچسپ مقابلے کے بعد سیریز اپنے نام کر لی ایک سوارتالیس ٹنز کی تاقب میں قومی ٹیم ایک سو چونتی سٹنز بنا سکی عثمان، عرفان اور رزوان کے سوا کوئی بلے باز ڈبل فگر میں نہ جا سکا بابر آزم تین، سابزارہ فرہان پانچ عباس آفریدی چار انز بنا سکے سلمان آغاہ شاہین آفریدی نسیم شاہ سفیان مقیم صفر پر آؤٹ عثمان خان کے بامن اور عرفان نیازی کی چھتیس ٹنز کیننگز پاک آسٹریلیا تیسرا میچ پیر کو کھیلا جائے پاکستانی بولرز نے آسٹریلوی بیٹرز کو ٹف ٹائم دیا آریس ٹراؤف کی تیز گینے کینگروز کے لیے کھیلنا مشکل ہو گئیں آریس ٹراؤف کی چار اوبرز میں چار شکار کیے عباس آفریدی نے تین وکٹرنی سفیان مقیم نے دو آسٹریلوی بلے بازوں کو پیویلین کی راہ دکھائی آئی سی سی چیمپئن ٹرافی کا پاکستان میں سفر شروع ہو گیا چیمپئن ٹرافی فیصل مسجد سے پاکستان مونومنٹ پہنچائے گئی سابق ٹیسٹ کوئکٹر شریب اختر نے ٹرافی کی رونمائی کی ٹرافی پچیس ٹیویمبر تک پاکستان میں رہے گی ٹیکسلا خانپور ایبٹا باگ مری اور نتیا گلی لے جائے گا بائیس سے پچیس ٹیمیمبر تک ٹرافی کی نمائش کراچی میں ہو گی چیمپئن ٹرافی کے لیے موسیٰ نکوی اور پی سی بی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کہا انگلینڈ کا حالیہ دور ہے پاکستان انتہائی شاندہ رہا موسیٰ نکوی نے کہا آئی سی سی چیمپئن ٹرافی ٹورنمنٹ کے لیے تیار ہیں مہمان ٹیموں کو سٹیٹ گیسٹ کا پروٹوکل دیا جائے گا محمد یوسف کا نیشنل کھوکٹ اکیڈمی کی کوچنگ چھوڑنے کا فیصلہ محمد یوسف انڈر نائنٹین کے کوچ بھی رہے بہابی آس کو ایک بار پھر پی سی بی میں ذمہ داری ملنے کا امکار انتخابات میں مبینہ دھانگلی سے مطالق تین مقدمات سننے والا سپریم کورٹ کا بینچ تبدیل جو سے ساتر من اللہ تین رکنی بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے جو سے شاہد وحید کی سربراہی میں تین رکنی بینچ بیس نویمبر کو سامات کرے گا جو سے صرفان سعادت اور جو سے سکیلہ باسی شامل سابق سینیٹر علیاس بلور انتقال کر گئے پشاور میں نمازے جنازہ ادا کر دی گئے علیاس بلور گردوں کے مرض میں مبتلا تھے کئی ماہ سے ہسپتال میں زیر علاج تھے صدر آسف زرداری وزیراعظم وزیر داخلہ اور بلاول ہٹو سمیت سیاسی قیادت کا اثار افسوس آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ مزاکرات کو مصبت قرار دے دیا عالمی مالیاتی ادارے نے مزاکرات کا اعلامیاں جاری کر دیا آئی ایم ایف کا ٹیکس حدف پورا کرنے کے لیے کوششیں تیز کرنے کا مطالبہ جنوری سے زرعی آمدن پر ٹیکس وصولی شروع کرنے پر زور زرعی ٹیکس پر سن کو قانون سازی جلد کرنے کی سفارش وزیراعظہ پنجاب دھیرانی پروغیم پانچ ہزار مستحق لڑکیوں کی شادی کے لیے ریجسٹریشن مکمل پہلے مرحلے میں پندرہ سو جوڑوں کی اجتماعی شادی کرائی جائے گی پنجاب حکومت نے پہلے مرحلے کے لیے پانچ پچاس کروڑ جاری کر دیئے میکمہ سوشل ویلفیر پنجاب تین ہزار اجتماعی شادیوں کا انتظام کرے گا نو منتخاب امریکی صدر ڈونل ٹرم کی نامزد کابینہ تنازیات کی ضد میں نامزد سیکٹری دفاع اور اٹرانی جنرل پر جنسی بدسلوکی کے الزمات سیکٹری ہوم لینڈ سیکیورٹی کو وزارت سے مطالق امور کا سرے سے کوئی تجربہ نہیں ایلن مسک جس نظام سے امیر ترین شخص بنے ٹرمپ نے اس کی اصلاح کیلئے انہیں منتخاب کر لیا وزیر کرسٹری نوئم کے پاس بھی ملکو محفوظ بنانے سمیت انصدادی دہشت کردی کا کوئی تجربہ نہیں مودی سرکار کو بڑا جھٹکا نیوزیلینڈ نے سکھ فوج آسس کے حق میں فیصلہ دے دیا نیوزیلینڈ حکومت نے سکھ فوج آسس کو خالستان کے قیام کے لیے ریفرینڈم کرانے کی اجازت دے دی نیوزیلینڈ کی حکومت کی اجازت سے خالستان کے قیام پر آج آکلینڈ میں ریفرینڈم ہوگا سموگ سے بھارت میں بھی نظامی زندگی درہم برہم نئی دہلی کی آلودگی کا عالمی درجہ بندی میں پہلا نمبر پزا میں پارٹی کو لیک میٹرز کی تعداد نو سو پچانویں ریکارڈ دہلی حکومت کا پرائمری سکول بند کرنے کا حکم اگلی ہدایات تاک آن لین کلاسز کی ہدایت سموگ نے تاج محل اور سیاحتی مقامات کو بھی دھندلا دیا بلائی علاقوں میں بارش اور برف باری سے نظار حسین ہو گئے مزفرہ باد سمیت آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری منسیرہ اور ناران میں سفید موتیوں کی برسات وادیہ کاغان کے پہاڑوں ناران جھیل سیف الملوک اور بابو سر ٹاپ پر برف باری بہاڑوں نے سفید چادر اڑ لی ناران بابو سر ٹاپ اور جھیل سیف الملوک روڈ بلوک سیڈنی میں پاک آسٹریلیا میش کے دوران پاکستانی بچے کا منفرد انداز دل دل پاکستان جان جان پاکستان گا کر دل جیت گئے پی سی بی نے سولہ خواتین کوکٹرز کے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان کر دیا کپتان فاطمہ سنہ اور وکٹ کیپر منیبہ علی کی ایک کٹیگری میں ترقی سادیہ اکبال کی بی کٹیگری دی کٹیگری میں غلام فاطمہ گل فیروزہ نجیبہ الویر آمین شمیم شامل صدف شمس سیدہ عروبہ شاہ تسمیہ رباب طوبہ حسن اور امہانی بھی شامل صحابے کپتان ایڈا ڈار اور سینیر کھلاڑی آلیا ریاس سینٹرل کانٹریکٹ سے باہر ہو گئے سبی میں زمنی انتخابات کے لیے بوٹنگ جاری پیپلز پارٹی کے کوہیار ازاد امید بار اصغر بری پختونخواہ میپ کے نور محمد اور پی ٹی آئے کے علی احمد کے درمیان مقابلہ خلقہ پی بی آٹھ سی بی کی نشست پیپلز پارٹی کے سرفراز ڈومکی کی وفات کے باعث خالی ہوئی تھی